ایک عالمی دین ملا نا یہاں آیا اس نے کہا میں جھانگیرہ میں بیس بائیس سال رہا ہوں اور استاذ الاساتذ مورنہ فضل علی سے میں نے گلستان بوستان دیوانِ عافظ مستوی سب پڑی تو باتوں باتوں میں اس نے یہ بات بھی کہی کہ اس وقت علماء کے اتنی آبگت نہیں تھی نہ کسی کو یہ احساس تھا کہ یہ اتنے بڑے حالے میں فرمایے تو بعد میں ہمیں آپ کا پتہ چلا ہے تو میں کوئیستان سے روانہ ہوا آپ سے ملنے کیلئے تو یہ غفلت نامناسب غفلت ہے صاحبِ ہدایہ کے حالات میں ہیں مورنہ عبدالحی نے فوائد البحیے میں لکھا ہے کہ وہ ظاہر و قطار روتے تھے کہ فلان فلان عالم محدث فقی میرے زمانے میں تھے میں پہنچ سکتے تھا وہ نہیں پہنچ جا آیا افسوس آیا حسرت چنانچہ میں جب کراچی آیا انیس سو تہہتر میں تو حضرت بنوری بھی حیات تھے وہ مورانہ مفتی عمر شفی صاحب بھی اچانک میرے والد صاحب اور میرے جو انور شاہ کے نانا تھے وہ دونوں آئے تھے تو انہوں نے کہہ رہا مفتی عمر شفی سے ملاقات کرتے ہیں تو اتفاق سے وہ کرفیوں نافذ تھا اور اس کرفیوں میں کوئی پتہ نہیں ہلتا تھا تو ہم نیو کراچی 11 ایف سے روانہ ہوئے صدر سے نیشنل ریفینری سے ہوتے ہوئے دار علوم پہنگ گئے دار علوم ایسا نہیں تھا دگھڑا گرد و غبار ٹوٹی پوٹی دیواریں درمیان میں ایک پرانے طرز کی بنی ہوئی مسجد تھی اور کچھ کمرے ومرے تھے اس دوران کو جیسی بات چیت ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت مولانہ مفتی عمر شفی صاحب کا دیدار نصیب کیا جب ہم ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی اس ململ کی پگڑی چار پائی کے پائے میں لگی ہوئی تھی اور سفیڈ ٹوپی سر پہ رکھی لٹے کی شلوار ململ کی کمیس اور گرمی کا موسم تھا مجھ سے پوچھا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے کہاں پڑھتے تھے میں نے کہاں جہانگیرے میں اور کس سے میں نے کہاں مولانا لطف اللہ اچھا وہ تو مولانا مدیوصف صاحب کے بہت گہرے دوست ہیں یہ دونوں ہمارے استاذ شاہ صاحب کے خاص شاگر ہیں بہت زیادہ خوش ہوئے اور دو آدمی آگے پیچھے تھے ایک کو کہا تقی میاں معارف القرآن کی جو جلدے آئی ہے وہ لیا میں سمجھا اچھا یہ مولانا تقی صاحب ہے اڑکے ہونے ہو ہلکا پاجامہ کبھی اب ہمیں ڈھلاڑو تینزے جلدے راڑا اور اس پر حضرت مفتی صاحب نے لکھا بھی ہے میرے پاس گھر میں فرمایا چٹی ساتھوی آٹھوی یہ میرا لڑکا ہے تقی یہ بھیجے گا آپ کو اس کی ذمہ داری ہے واقعی وہ چٹی ساتھوی آٹھوی بھیجوازی میں نے حضرت مفتی صاحب کی عجیب کرامات دے کی ہم بعض ایسے لوگوں سے رابطہ رکھتے تھے یا ہمارے استاذ دے کہ وہ عدرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور حقیم الامت مولانا عشرف علی صاحب کے سیاسی اختلافات کو غلط رنگ میں پیش کرتے تھے تو ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ مولانا مفتی ممشبی صاحب اس جماعت کے فرد فرید ہیں کیونکہ وہ حقیم الامت کے بہت زیادہ بہترین خلیفہ تھے اور ان کی بہت ساری کتابوں پر ان کی ترتیب و تدوین ہے اچانک ایک واقعہ پیش آیا اور واقعہ وہ وقت یہاں ایک استاذ ہم نے رکھے تھے مولانا لطافت الرحمن سوات مٹھے کے وہ دیوبن کے فاضل شیخ الاسلام کے شاگرد تھے لیکن محدودی خیال تھے وہ کہتا تھا کہ میری محدودیت تجارتی ہے لیکن پھر بھی مسائل میں فرق ہوا تھا اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میرے دارلوم میں تقرر ہوا کتاب تقسیم ہوئی تنخواہ مقرر ہوئی پھر ایک عالم کا بتایا کہ اس نے مفتی شفی صاحب کو کہا کہ عالم تو بہت زبردست تھے لیکن اپنے استاذ مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں احتیاط نہیں کر دے کرات کے اندیرے میں مولانا غلام محمد صاحب کو مفتی شفی صاحب نے بیجے اور کہا کہ موہ حدہ کینسل ہے آپ کے آنے کی ضرورت نہیں اور مفتی شفی صاحب نے کہا کہ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے مخالف یا ان کی بارگاہ میں کم کلام کرنے والے کو دارلوم کے گلی کوچوں میں بھی برداشت نہیں کر دا چھے جائے کہ میرے ہاں پڑھانے لگ جائے تو دیکھو یہ کرامت ظاہر ہوئی وہ ہمارے دل میں جو وصف وصف ختم ہوگی دوسرا دوسرا ماہ کہیے کہ مولانا عبدالحق صاحب جو زیارتگل کہلاتے تھے اصل نام زیارتگلی تھا انہوں نے بتایا کہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے مولانا محمد ابراہیم صاحب جو دارلوم دیوبن کے محقق و مدقق قالم تھے ان سے ایک خط لے لیا مفتی شفی صاحب کے نام کہ میں جب دارلوم پہنچا حضرت مفتی شفی صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے مولانا ابراہیم بلیاوی کا خط پیش کیا تو مفتی عمر شفی صاحب نے اس طرح کہا یہ کافی ہے کہ آپ نے شیخ الاسلام حضرت مدنی سے دور حدیث پڑھا میں نے کبھی بھی شیخ الاسلام کے شاگرد کو واپس نہیں کیا یہ دونوں واقعات مفتی صاحب کی امانت ہیں لہذا وہ پہلے والی باتیں وسوس ہے شیطان ہیں اور مفتی صاحب بہت اباکرہ علماء میں سے ہیں اللہ کا لگ لگ شکر کرم و احسان ہے کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں دل و دماغ کا صاف ہونا کامیابی ہے میل رکھنا تو تباہی ہے موسیقی